سمال کے رکھ لوگے دو سال سمال کے رکھ لوگے پانس سال سمال کے رکھ لوگے دس سال سمال کے رکھ لوگے تصویر تصویر ہی تو ہوتی ہے وہ تصور سے ہوتی ہے رب نے فرمایا مصطفیٰ ہم نماز میں ایسی تصویر بنا دیں گے کہ کوئی قیامت تک تیری تصویر کو مٹانے والا نہ ہوگا اللہ وحبر یہ شان ہے آپ اور تو فرمائیے کہ اللہ تبارک وطالعہ کو اپنے حبیب سے کتنی محبت ہے کہ آپ کلمے میں دیکھئے یہاں اللہ کا ذکر ہے وہی پیارے مصطفیٰ کا ذکر ہے آپ آزان میں دیکھئے یہاں اللہ کا ذکر ہے وہی پیارے مصطفیٰ کا ذکر ہے آپ جو ہے آپ نماز میں دیکھئے یہاں اللہ کا ذکر ہے وہی پر پیارے مصطفیٰ کا ذکر بھی ہے اللہ اکبر شاہنشاہ سپن مولانا حسن رضاقہ فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک مسئلے کو اس مسئلے کو بیان کرتے ہوئے اور ایک بکی کو سلجاتے ہوئے بڑی شامدار باقی اشارت فرماتے ہیں آزاج جہاں دیکھو ایمان والا پسے ذکر حق ذکر ہے مصطفیٰ کا فرماتے آزاج جہاں بھی دیکھو ایمان والا جہاں پر خدا کا ذکر ہے وہیں پر پیار مصطفیٰ کا ذکر بھی ہے نماز میں دیکھو یہاں خدا کا ذکر ہے وہیں پر پیار مصطفیٰ کا ذکر ہے عزان میں دیکھو کہاں خدا کا ذکر ہے وہی پر پیار مصطفیٰ کا ذکر بھی ہے کلمے میں دیکھو کہاں خدا کا ذکر ہے وہی پر پیار مصطفیٰ کا ذکر بھی ہے فرمات ازان کیا جہاں دیکھو ایمان والو پسے ذکر ہے ذکر ہے مصطفیٰ کا اللہ اکبر لیکن یہ قابل توجہ بات بتاؤں میں آپ کہ دنیا میں جب بندہ کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے اپنا نام بعد میں لگاتا ہے اپنے محبوب کا نام پہلے لگاتا ہے ہوتا ہے یعنی اپنے محبوب کا نام پہلے اپنے با اپنا نام جو ہے وہ بعد میں آتا ہے مگر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بے شک محیب ہے لیکن آپ دیکھئے کلمے میں دیکھئے پہلے اللہ کا نام ہے اس کے بعد پیارے مصطفیٰ کا نام ہے آپ آزان میں دیکھئے پہلے اللہ کا نام ہے اس کے بعد پیارے مصطفیٰ کا نام ہے آپ نماز میں دیکھئے پہلے اللہ کا نام ہے پیارے مصطفیٰ کا نام ہے اللہ اکبر اب سوال یہ ہے کہ محبت جو دنیا میں کرتے ہیں لوگ تو پہلے محبوب کا نام لگاتے ہیں بعد میں اپنا نام لگاتے ہیں آپ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ محب ہے پیارے مصطفیٰ اس کے محبوب ہیں لیکن اللہ نے پہلے اپنا نام لگایا اس کے بعد محبوب کا نام لگایا اس کی وجہ کیا ہے اللہ اکبر کمال کر دیا شہن شاہ سکن مولانا عصم علی رحمہ نے فرماتے ہیں ازا کیا جہاں دیکھو ایمان والوں پسے ذکر حق ذکر ہے مصطفیٰ کا فرماتے جانتے ہو پہلے علیہ کا نام کیوں ہے بعد میں پیارے مصطفیٰ کا نام کیوں ہے فرماتے اس لیے ہے کہ پہلے زبان حمد سے پاک ہو لے پہلے زبان اللہ کی تاریف سے پاک ہو جائے اللہ کی توصیف سے پاک ہو جائے اللہ کی مدھا سے پاک ہو جائے اللہ کی سنا سے پاک ہو جائے فرماتے پہلے زبان ہند سے ساتھ ہونے پھر نام لے وہ حبیبِ خدا کا ہاں اب تمہاری زبان کہ تم نے اللہ کی ہم کر لی اللہ کی تعریف کر لی اللہ کی توصیف کر لی اب تمہاری زبان اس قابل بن گئی ہے کہ تم نام لے سکتے ہو اس کے پیارے محبوب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا اللہ اکبر فرماتے ہیں ازا کیا جہاں دیکھو ایمان والو پسے ذکر حق ذکر ہے مصطفیٰ کا پہلے زبان ہند سے پاک ہو لے پھر نام لے وہ حبیبِ خدا کا اللہ اکبر غور فرمایا کہ اللہ تبارہ وطالعہ کو اپنے محبوبِ کریم علیہ السلام سے کس قدر محبت ہے ایک مقام پہ فرمایا ورفان اللہ کا ذکر محبوب ہم نے تیرے لیے تیرے ذکر کو دلند کر دیا ہم نے تیرے لیے تیرے ذکر کو دلند کر دیا اللہ اکبر مجھے بتاؤ ذکر مصطفیٰ بلند ہے یا نہیں مجھے بتاؤ لوگوں نے کیا کچھ نہیں کیا ملاد مصطفیٰ کو ختم کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا یہاں لائٹیں لگائی جاتی ہیں بعض علاقے ایسے ہیں کہ تھتر مار کے توڑ دیے جاتے ہیں یہاں پر ہرے جھنڈے لگائی جاتے ہیں بعض علاقے ایسے ہیں کہ جھنڈوں کو پھار دیا جاتا ہے آپ کراچی کا واقعہ بھی نہیں بھولے ہوں گے ایک دم بندما کا ہو گیا اور باسٹ علماء ہمارے اس دنیا سے رخصت ہو گئے لیکن میں تم سے پوچھتا ہوں مجھے بتاؤ تو صحیح اے مسلمانوں مجھے بتاؤ کیا میلا شریف کم ہوا یا بڑا حضور کی عظمت کم ہوئی یہ چرارہ تم دیکھ رہے ہو اس وقت اگر کوئی غیر مسلم پاکستان کی سرزمین میں قدم رکھ دے دے تو وہ یہی کہتا ہے کہ یہ ملک پاکستان یا رسول اللہ کہنے والوں کا ملک ہے یہ حضور سے محبت کرنے والوں کا ملک ہے یہ حضور سے عاشق اور عشق اور محبت اور انصیت رکھنے والوں کا ملک ہے مجھے بتاؤ یہ چرارہ پہلے سے کم ہوا یا بڑا یہ سبز پرچموں کی بہار پہلے سے کم ہو یا بڑی ارے بڑی ہے صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی سن کے دل شاہد ہوتا رہے گا خدا کی سنیوں کو آباد رکھے مصطفیٰ کا میلاد ہوتا رہے گا اللہ اکبر حضور کریم علیہ السلام کی آسمت میں کوئی فرق ہونے والا نہیں ہے فرمایا ورفانہ لکا ذکر اے محبوب ہم نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کر دیا اکابر اہل علم فرماتے ہیں کہ قرآن کا یہ فرمانہ کہ ہم نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کر دیا اس کا معنی اور اس کا مطلب کیا ہے فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کو اپنا ہی ذکر کر دی رہی ہو یا آج اگر کوئی پیارِ مصطفیٰ کا ذکر کر رہا ہم جتنے بائٹ کا پیارِ مصطفیٰ کا ذکر کر رہے ہیں حقیقت میں ہم خدا کا ذکر کر رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ انہوں کی بات مجھے بیٹھے بیٹھے یاد آئی ایک مقام کو فرماتے ہیں عرف تو محمدن بھی ربی و عرف تو ربی بھی محمدی فرماتے ہیں اور اسے سننا جملے کتنے شاندار ہیں اور اپنی زمان کو سبان اللہ سے تر رکھنا کہتے ہیں عرف تو محمدن بھی ربی و عرف تو ربی بھی محمدی میں نے خدا کو مصطفیٰ کے ذریعے سے پیچھانا اور میں نے مصطفیٰ کو خدا کے ذریعے سے پیچھانا عرف تو محمدن بھی ربی و عرف تو ربی بھی محمدی میں نے خدا کو مصطفیٰ کے ذریعے سے پیچھانا اور میں نے مصطفیٰ کو خدا کے ذریعے سے پیچھانا اے پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ انہوں یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ واقعی ہم نے خدا کو پیارے مصطفیٰ کے ذریعے سے پیچھانا لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آرہی کہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے مصطفیٰ کو خدا کے ذریعے سے پیچھانا فرماتے تم دیکھتے نہیں ہو پیارے مصطفیٰ املی اٹھاتے ہیں تو چاند کو دو پھوڑے کر دیتے ہیں املی اٹھاتے ہیں تو دوبے ہوئے سورج کو لاتا لیتے ہیں اشارہ فرماتے ہیں تو درختوں کو اپنے قریب بنا لیتے ہیں کون کہتی ہے محمد آبا پانی نہیں ہے مصطفیٰ بن مکھی کو بھولتے ہیں تو پانی کے چشمے جاری کر لیتے ہیں فرماتے میں سوچنے لگ گیا کہ جب مقلوب ایسی ہے تو بنانے والا خالق کیسا ہوگا جب محمد ایسے ہے تو ان کو بنانے والا رب کیسا ہوگا فرماتے عرب کو محمدن بھی ربی وہ عرب کو ربی بھی محمدی میں نے خدا کو مصطفیٰ کے ذریعے سے پیچھانا اور میں نے مصطفیٰ کو خدا کے ذریعے سے پیچھانا اللہ اکبر اب دیکھئے اہلِ علم فرماتے ہیں کہ قرآن کا یہ فرمانا کہ ورہ فانہ لکا ذکر اے محبوب ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا فرماتے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے مصطفیٰ کے ذکر کو اپنا ذکر قرار دے دیا اور میں آپ کو بتاؤں آپ کو ایمان جھوم اٹھے جس طرح اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کو اپنا ذکر قرار دیا اسی طرح پیارے مصطفیٰ نے حسین کے ذکر کو اپنا ذکر قرار دیا حسین کے ذکر کو اپنا ذکر قرار دیا حسین منی وانا من الحسین حسین مجھ سے ہیں میں حسین سے ہوں کیا مطلب حسین کا ذکر میرا ذکر ہے حسین سے محبت مجھ سے محبت ہے حسین سے عشق مجھ سے عشق ہے تو اللہ اکبر حضور نے یہ فرمایا اللہ تبارک بطالہ نے یہ فرمایا ورا فانا لکا ذکر محبوب ہم نے تیرے لئے تیرے ذکر کو بلند کر دیا یعنی آج اگر کوئی پیار مصطفیٰ کا ذکر کرتا ہے تو وہ حقیقت میں خدا کا ذکر کر رہا ہے اللہ اکبر آئیے میں آگے بڑھتا ہوں اللہ کو اپنے محبوب سے کتنی محبت ہے ایک مقام کو فرمایا اِنَّ اللَّهَ وَمَّلَائِكَةَهُ يُسَلُّنَ عَلَى النَّبِي اللہ بے شک اللہ تمہار کا بطالہ اور اس کے فرشتے غیب و بتانے والے نبی پر درود بھیجتے ہیں یا ایہمتین آمنو صلو علیہ وسلم تسلیمانا اے ایمان والوں تم بھی خوب ہو میرے غیب بتانے والے نبی پر درود و سلام پھیجو اللہ کو اکبر اب کمال دیکھئے کوئی وقت پہلے